جب آپ اپنے ساتھ گھر کے بچے لے آئیں تو پھر وہ کیش فاؤنڈر میں بھی کام آتے ہیں پینک کو تو آپ نے بالکل بنی بھولنا ہے رمضان میں اس نامرک میں اپنے بھولن کیسے آپ سب آئے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بلکل ٹھیک بس ہوئی سی آواز کر رہا ہے کیونکہ نسلہ خاصی بخار چل رہا ہے یہ تو ویڈر چینج ہو رہا ہے تو سبھی کے ساتھ یہ سب چلی رہا ہے تو یہاں ہم رمضان سے نا ون ویک پہلے رمضان کی گروسٹری کرنے میں آئے تھی امتیاس لیکن ایسا ہوا کہ ولوگ جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا کیونکہ صدرہ کی بات پکی کی رسم کی ولوگ چل رہے تھے پھر ان کے شاپنگ تھی پھر رمضان شروع ہو گئے تھے تو رمضان کے ولوگ دیں تو یہ بچارہ ولوگ جو تو وہ میرا اترودر ہو گیا تھا پھر میں نے آج اسے کہا نینی باہر آؤ تو میں دالنا ہے تو یہاں جی میں نے پھر سوچا آج گروسٹری کا ولوگ دال دیتے ہیں یہاں ہماری مماری میں ہمارے ساتھ آئیں تھی کیونکہ انہیں جو ہے وہ شاپنگ کرنی تھی رمضان کی تو پھر ہم نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہی جلیں تو یہاں جی ہماری شاپنگ جو تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے رمضان کی گروسٹری میں جو ہے نا بہت سوچنا ہوتا ہے کہ کچھ رہن آ جائے پس ایسا ہوتا ہے میں بلکل بنی بھولنا ہے رمضان میں پیسے تو اس ویڈیو میں کچھ بھی اتنا خاص نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت میں نے کوشش کیے کہ آپ جو چیزیں بھول نہ سکیں ویسے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے نام اس طرح کی تو ہمیں ریمائنڈ ہو جاتا ہے یا بھائی یہ تو لاس بھی ہمیں لینا ہے تو اور ساتھی نا جب چاول وغیرہ لیتے ہیں تو ڈاؤٹ رہتا آئے گا اور نیو نیو ایکسپریئنس کرتے ہیں کہ یہ لے لیتے ہیں یہ پیک لے لیتے ہیں تو نئی آج میں آپ لوگا نا یہ چاول والا جو ڈاؤٹ ہے وہ بھی ختم کر دوں گے کہ آپ نے کون سے چاول لینے گرانٹیٹ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اور ساتھی اور بہت ساری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہماری بہت سائی چیزیں ہیں جس سے آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی اور جب آپ گروسی کرنے جائیں گے تو آپ کو بھی بلیک اور وائٹ چننے لے رہے تھے اچھا ہمارے گھر میں بلیک زیادہ شاک سے کھائے جاتے ہیں وائٹ ہی تو زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم فرائز کوئیں بھلے بھلے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہم یوز کر لیتے ہیں آپ لوگ بتا ہے آپ کے گھر میں کون سے والے چنے سب سے زیادہ شاک سے کھائے جاتے ہیں بلیک والے چنوں کی ریسپی بہت ساری ہمارے چینل پر ہے آپ وہاں سے دیکھ کے بھی بنا سکتے ہیں یہاں دی چاوال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو ہم ڈیفرن کپوٹنگز کے لیے لے ہم مہینے ڈرائی کر کر کے تھکتے ہیں تو اب آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا بلو والا پیک ہے امتیاز والوں کا پونم کے پونم کے رائز دیں گے بناسپتی رائز بہت اچھے ہیں آپ نے پلاو بنانا ہے کچھ بھی بنانا آپ اس کے لئے لیے سکتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ رائز اچھا اگر آپ کو اورنش والا پیک لیں گے اورنش والا جو ہے وہ ہے سیلہ بناسپتی بہت اچھے ہوتا اگر آپ نے سیلہ بناسپتی سیلہ آپ نے کہیں پہ بھی یوز کیا ہے نا اور آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ امتیاز سے آکے پونم والوں کے سیلہ بناسپتی لینا اورنش والا پیک ان کا بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا بہت ہلکے جاول ہوتے ہیں تو کافی ساروں گئے نا ہمارے گرہ میں بھی یہ والے جاول بنتے ہیں گے اور جو آتا ہے وہ جو پوچھتے بھی ہیں نا ہم سے کہ بہت اچھے جاول ہوتا ہونے یہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ والے جاول آپ لے لیں تو سب کا ایکسپیرینس ان چاولوں کے ساتھ بہت اچھا رائے اور میری ایک کوشش رہتی ہر ویڈیو میں کہ از ای بلوکر آپ لوگ کو نا اچھے سے اچھی چیزوں کے بارے میں بتاؤں اچھے سے اچھی انفرمیشن دوں تو آئی ہب آپ لوگ کو ان انشاءاللو کا جو ڈاؤڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اچھے چاولہ پر جیز کریں گے تو بس اب یہاں ہم اسپائسز کی طرف آ گئے تھے بیسکس سپائسز جو ہم ہر مند گروسٹری میں لیتے ہیں وہی سارے سپائسز لیے تھے ہم نے کچھ اتنا خاص نہیں تھا آہ سوف تھنیاں زیرا یہ بندل گروسٹری میں لازمی آتا ہے یہ سب ہمیں کوٹ کے بھی رکھنا ہوتا ہے پاپورو میکشور میں بھی ہمیں بنانا ہوتا ہے گا صرف اس دفعہ جو آنا وہ بس چنوں کی جو آنا چھولو کی چنے چھولے کیا کہتے ہیں ان کی کیونٹیٹی جو وہ بڑھ جاتی ہے وہاں ایک ایک پیک تو لازمی ہر مہینے آتا ہی آپ کے بھی آتا ہوگا کیونکہ تھوڑے سے جو چٹکا رہے ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں گے ہر مہینے سب کے تو یہاں نا کچھ اتنی خاص گروسٹری میں نہیں تھے بس یہ ہوتا اور ٹینگ اور روح افزار میں پیا نہیں جاتا ہے گا پورے مہینے کسی کو پورے سال سوری کسی کو بھی یاد نہیں آتا لیکن رمضان میں پی لیتے ہیں گے اور ٹینگ جو وہ تو ایسی ہر مہینے جو کی گروسٹری میں آتا یہ تو اتنی خاص کوئی گروسٹری جو آنا وہ ڈفرنٹ نہیں ہوتی ہے یہ مہینوں سے اور امتیاب ہو رمضان سے ریلیٹڈ جو بھی گروسٹری ہوتی وہ سب سیم ہی ہوتی ہے بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آہ فرق پڑتا ہے جن چیزوں سے آپ کو پکوڑے بنانے ہوتے تو اس میں تیل وغیرہ میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے آپ نے دو کاٹن کی جگہ تین لینے پڑ جاتے ہیں ہنگے سائم نے زخمہ ہماری شاپنگ میں ہلپ کری ہماری آتی ہیں بچے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں مارکٹ میں میں جھوڑ ہو گئے تو یہاں جی انابیا اور حتیم جو وہ خدا گئے تھے کیونکہ انتیاب سے تھوڑا گھر قریب ہے تو بچے آ جاتے ہیں ہنگے وہ کرتے ہیں پلاسٹک کے بول وغیرہ دیکھ رہے تھے آپ کو پتہ رمضان میں نا ان کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے پورے سال شاپنگ کرنا لیکن رمضان کی سپیشل آپ کو اس چیزیں چاہی ہو دیں گے تو یہ بہت پیاری پیرے بول تھے ان کی کالیٹی بہت پیاری تھی یہ جو یہ والا تھا جو میرے ہاتھ میں بہت اچھے تھے اور ان کے ریزنیبل پرائی سے ٹو ہنڈریٹ تھی تو کافی اچھے تھے اچھے اس مول کے مجھے یاد نہیں ہے کیا پرائیس تو جو پرائیزیس ہیں وہ بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے سال وغیرے کے لئے ہم یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ گھر میں جانا وہ تھوڑی پرانی ہو گئے تو آپ کو رمضان میں ہر چیز نیو نیو اچھے لگتی ہے رمضان میں یہ ہر چیز نیو نیو اچھے لگتی گی تو آپ لوگ بتانا ہے کہ آپ لوگ کو بھی سب اسی طریقے سے اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز نیو ہو بیسے کوشش ہوتی ہے جو جو لے سکتے ہیں وہ نیو لے لیں ہر چیز نیو ہو تو کوشش ہوتی ہے جو جو مل رہا ہے نیو وہ لے لو تو یہاں جی الحمدیلہ ہماری جو شاپیں تھی وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے ہم کیش کاؤنٹر پر آ گئے تھے ویڈیو تو دیکھیں چھے منٹ کی بنی ہے لیکن ہم نے جب یہ گروسری کے لئے ہیں پورے چار گھنٹے ہمارے لگے تھے اس گروسری میں تو ویڈیو بہت شورٹ سے ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھ گھر کے بچے لے آئیں جب پھر وہ کیش کاؤنٹر میں بھی کاؤاتے ہیں ڈالو 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 یہاں ہم نے اپنے کزن کو کہا ہماری ہماری ہیلپ کر دیں کیونکہ ان کا جو گروسری کا بل تھا وہ اسے کاؤنٹر پر ہو گیا تھا میں نے کہا یہاں آکے ہماری ہیلپ کروا دیں کیونکہ یہاں کافی زیادہ راشت ہے اندیاز میں بہت زیادہ کافی بہت زیادہ راشت تھا ہی ہیلپ ہم نے حتیم سے لے لی تھی سائم چھے وہ پہلے گھر جا چکے اس لیے کہ تو کس سامان کا جو ہیلپ کر دیں سائم چھے لے گئے پھر ہماری ہیلپ 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 میں تھوڑی بہت کر دیں کیونکہ ان کا بل وغیرہ ہو چکا تھا تو پھر یہاں ہم نے دو رکشے کر لیں کیونکہ آج ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی تو ہم نے کہا چلے رکشے میں سب سامان لے آتے ہیں تو بس یہاں الحمدللہ ہماری سارا سامان وہ گھر تک پاہت چکا تھا